سین مدرسطہ الاسلام کے بانے حسن علی آفندی اٹھارہ سو تیس میں ہیدر آباد میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام محمد احسان آخون تھا اب بہت مہنتی اور جفاکش انسان تھے اور اسی مہنت سے تعلیم حاصل کر کے وہ عملی زندگی میں آگے بڑھے اور ترقی پائی عملی زندگی کا آغاز انہوں نے نوشیر و فیروز کے ڈپٹی کلیکٹر کے دفتر میں بحیثت منشی کے کیا اور دن رات مہنت کر کے اپنی تعلیم مکمل کی انہوں نے پہلے کراچی اور پھر ہیدر آباد میں وقالت شروع کی جس سے ان کے سماجی رتبے میں بھی اضافہ ہوا اور معاشی طور پر مستحقم ہونے میں بھی مدد ملی دوران تعلیم عملی مشکلات میں ان کے شعور کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا اس دوران ان کے ذہن میں اس احساس نے شدت سے جنم لیا کہ سن سماجی اور تعلیمی طور پر انتہائی پسماندگی کا شکار ہے سن کی تعلیمی پسماندگی سے وہ اس حد تک متاسط تھے کہ انہوں نے یہاں تعلیم انقلاب لانے کے منصوبے پر عملی طور پر کام شروع کر دیا اور اسی عظم کو لے کر وہ محمدن ایجوکیشن سوسائٹی کے بانی جسٹس امیر علی کے دعوت پر کلکتہ گئے تاکہ وہ وہاں پر رائج تعلیمی اداروں کے نظام کا جائزہ لے سکیں واپسی پر انہوں نے محمدن ایجوکیشن سوسائٹی کے قائد جسٹس امیر علی کی درخواست پر کراچی میں سوسائٹی کی ایک شاق کی بنیاد رکھی لیکن جلد ہی اس شاق نے ترقی کر کے خود ایک خودمختار ادارے کی صورت اختیار کر لی اور آہستہ آہستہ اس کی شاقیں سندھ کے مختلف شہروں میں قائم ہونے لگی بالاخر انہوں نے طلبہ کو جدید تعلیم سے روشناس کروانے کے لیے کراچی میں سندھ مدرسط الاسلام کی بنیاد رکھی انہوں نے اس مدرسے کی ترقی کے لیے دن رات محنت کی سندھ کے صاحب حیثیت لوگوں کو اس ادارے کی اہمیت کا احساس دلا کر ان سے فنڈز گھٹے کیے اور انہیں ادارے کی وسط اور ترقی کے لیے استعمال کیا جس سے اس ادارے کے سندھ کے باشندوں کے لیے تعلیم کے مواقع بڑھے اور سندھ کے دیگر شہروں لارکانہ سکھر اور شہدادپور میں تعلیم ادارے قائم ہوئے جہاں میڈل کلاس تک تعلیم دی جاتے تھی اٹھارہ سو اٹھاسی میں انہوں نے سرسید اندھ خان کے قائم کردہ تعلیمی ادارے مسلم علیگر کالج کا دورہ بھی کیا اور وہاں سے حاصل کیے گئے مشاہدے کی مدد سے تعلیمی نظام کو پہتر بنانے کے لیے سندھ مدرس الاسلام میں متعدد اقدامات بھی کیے سندھ مدرس الاسلام کو مورخین حسن علی آفندی کے اخلاص کا نمونہ قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تعلیم کے اعتبار سے سندھ مدرس الاسلام ایک ایسا شجر سایہ دار تھا کہ جس کی جڑیں پورے سندھ میں پھیلی ہوئی تھی اس کا سایہ اتنا گھنا تھا جس نے اپنی آگوش کو بلا تفریق مذہب و ملت ہر ایک فرد کے لیے کھولا ہوا تھا اور جس کا تعلیمی فیضان عام تھا یہ سندھ مدرس الاسلام ہی کا فیضان تھا کہ سندھ کی بہت سی اہم شخصیات نے اس مدرس سے تعلیم کا فیض حاصل کیا ان شخصیات میں قائدہ محمد علی جناہ شمشل علماء عمر بن محمد دعوت پوٹا عبد المجید سندھی محمد عاشم گزدر سر غلام حسین ہدایت اللہ سر غلام محمد دعوت پوٹا حاجی سر عبداللہ حارون سر شاہ نواز بھٹو اور محمد عیوب کھوڑو جیسی شخصیات شامل تھی اس کے علاوہ سندھ مسلم کالج اور سندھ لا کالج بھی انہیں کی قائم کردہ تعلیمی تحریک اور تنظیم کی تعلیمی خدمات کا نتیجہ ہیں جہاں آج بھی ہزاروں طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں سندھ مدرس الاسلام کراچی کو انیس سو تیتالیس میں کالج کا جبکہ فروری دو ہزار بارہ میں اسے یونیورسٹی کا ترجہ ملا حسن الافندی کی بلند پایا خدمات کی بنا پر آج بھی ان کا نام عزت و اعترام سے لیا جاتا ہے ان کی قومی و بین و قامی خدمات کا دائرہ صرف سندھ یا ہندوستان تک محدود نہیں تھا بلکہ اس نے کی بلند پایا خدمات کو نہ صرف پورے ہندوستان میں سرہا گیا بلکہ ترکی و روس کی جنگ کے دوران مشکل وقت میں فنڈز اکھٹا کر کے ترکی کی مدد کرنے پر ان کی خدمات کے اطراف میں ترکی حکومت نے انہیں ترکی کے دو بڑے عزازات آفندی اور بے سے نوازا اور ایک تیسرا اعوارڈ نشان مجیدی بھی دیا گیا اسی طرح انگریزوں نے آپ کی خدمات کا اطراف کرتے ہوئے انہیں سر کا خطاب دیا عزد سندھ کا یہ بیٹا تیس نومبر اٹھارہ سو چھانمے کو میں اپنے خالے کے حقیقی سے جاملا ان کا انتقال کراچی میں ہوا لیکن ان کی وسیعت کے مطابق ان کی تطفیم حیدرباد میں واقع ان کے گھر کسر آفندی میں کی گئی جو کہ ان کے ذاتی باغ میں واقع تھی لیکن اب یہ باغ شہر کی ایک اہم بستی آفندی ٹاؤن کی شکل اختیار کر چکا ہے اور ان کا مزار پنجرہ پول کی بھیڑا منزل چوک کے این سامنے واقع پیٹرل پمپ کی اکبی گلی میں واقع ایک آہاتے میں موجود ہے عرض پاک کا یعظیم سپورت آفندی ٹاؤن کی اسی اسٹریٹ میں آسودہ خاک ہے علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ سن کے اس عظیم سپورت کی خدمات کے اطراف میں یہاں یادگاری لائبریری اور ہال تعمیر کروائے جائیں ان کو ان تاکہ مزار کے دروازے پر پڑا تعلہ کھل سکے اور یہاں آنے والے طلبہ، طالبات، نوجوان اور صاحب علم شخصیات ان کے مزار پر پھولوں کا نظرانہ پیش کر سکیں